حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اللہ عز و جل نے ایک توازو رکھا تھا جہاں بہت ساری چیزیں تھیں وہاں توازو بھی تھا اور آپ بار بار اپنے جملوں سے اپنے توازو کا اظہار کر کے کہ کوئی نادان اور کوئی جاہل آدمی بعد میں ان واقعات کو پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ واقعہ تن وہ ایسے تھے بلکہ یہ ان کی توازو تھی یہ ان کی انکساری تھی کہ وہ غرور و تکبر کے حامل نہیں بلکہ توازو رکھنے والے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے بطور امیر المومنین بیٹھے تھے صحابہ اکرام آپ کے اردگرد بیٹھے مختلف باتیں کر رہے تھے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر کر رہے تھے اسی دوران میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدہ سرائی بھی کرنے لگے اور کہنے لگے واللہ خدا کی قسم یا امیر المومنین اے امیر المومنین ہم نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو آپ سے زیادہ سچ کہنے والا ہو حق گو ہو آپ سے زیادہ منافقوں پر سخت ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں یہ بات سننے تھی کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عوف ابن مالک وہ جلال میں آ گئے اور آپے سے باہر ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور زور سے کہنے لگے خدا کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو ہم نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ان سے یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاکہ یہ بات لوگوں پر بھی کھل جائے اس شخص سے پوچھا یعنی عوف ابن مالک سے پوچھا عوف یہ تو بتا دو ان سب کو کہ وہ کون ہیں تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واقعی عوف تم سچ کہتے ہو اور لوگوں جو مجھے کہتے ہو کہ حضور کے بعد تمام لوگوں سے سب سے زیادہ بہتر میں ہوں تم جھوٹ کہتے ہو خدا گواہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار تھے اور پھر توازوان اپنے بارے میں حضرت عمر نے کہا میں تو اپنے گھر کے اونٹوں سے زیادہ بھٹکنے والا ہوں یہ توازو ہے یہ انکساری ہوتی ہے اس سے انسان اپنے نفس کو موٹا نہیں ہونے دیتا اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے اس کی یہ باتیں دل سے ہونی چاہیے تاکہ انسان کے دل میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو اس روایت کو کنزل عمال میں بیان کیا گیا ہے اور اس روایت کا جو رقم نمبر ہے وہ ہے 35,629 موسیقی موسیقی